سربراہ یورپی کمیشن نے کرونا سے متاثرہ یورپی محشت کی بحالی کے لیے 750 ارب یورو کے اضافی امدادی فنڈز کی تجویز دے دی جس میں سے 500 ارب گرانڈ جبکہ 250 ارب یورو کرز کی شکل میں روگن ممالک کو دیے جائیں گے یورپی یونین کی اگزیکٹیف کمیشن کے سربراہ ارسلہ بانڈرنلن نے کرونا وبا سے متاثرہ یورپی محشت کی بحالی کے لیے 750 ارب یورو تقریبا 1330 کھرپ پاکستانی روپے کی امدادی فنڈز کی تجویز دی ان کا کہنا تھا کہ اس سے جورپی یونین میں شامل ممالک کو اس بہران سے نمیتے میں مدد ملے گی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی امدادی فنڈ میں سے 500 ارب یورو گرانڈ کی شکل میں جبکہ باقی 250 ارب یورو کرزوں کی شکل میں جورپی یونین کے ممالک کو دیے جائیں گے تاکہ جورپی محشت کم سے کم وقت میں دوبارہ بہار ہو سکے جورپی یونین پہلے ہی 540 ارب یورو کے ابتدائی امدادی پاکست کی منظوری دے چکی ہے جس میں یہ اضافی رقم شامل ہونے کے بعد بحالی اور امدادی فنڈ کی مجموعی مالیت 1290 ارب یورو ہو جائے گی جس سے جورپی یونین میں شامل 27 ممالک فائدہ اٹھا سکیں گے موسیقی